بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک بات کروں گی وہ کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو گر گرا کے مانگنے کے بعد ملتی ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کو مل جائے تو ہماری دنیا سیٹ ہو جائے اور آخرت بھی سیٹ ہو جائے اور وہ ہے ہدایت honestly speaking لوگ اب یہ ورڈ سنتے شاید کوئی لوگ ہو سکتے ہیں میری آرڈو یہی بھی بند کر دیں ویڈیو اور کچھ لوگ ہوں گے جو شاید اس کو پورا سنے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ پورا سن رہے ہیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو پورا سنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس بارے میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکوں سو نمبر ون بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت مانگنی جب ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپیں پوٹینشل دیکھیں گے نا تو آپ کو ہدایت دیں گے ہدایت زہر ہے وہی بندہ مانگی گا لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایسی بات بتاؤں گی کہ اس کے بعد آپ خود ہی ہدایت مانگنے لگ جائیں گے اور اچھے رستے پہ جانے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس صاف قرآن مجید میں کہا ہے میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں ورڈ بائی ورڈ شاید کوئی نعوذ باللہ من سے غلطی نہ ہو جائے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چل پڑتے ہیں تو جنت تو ملتی ہی ملتی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہوتا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی فوری مدد آتی ہے اور فوری ان کو کامیابی ملتی ہے مدد بھی آتی اور کامیابی بھی اب یہاں مدد ہم سوچیں تو ہم یہی کہیں گے بڑے بڑے پیمانوں پر اگر کوئی بندہ کسی مشکل میں گر ہے تو اس کو مدد آئے گی ایسی بات نہیں بڑے کاموں میں بھی آئے گی چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آئے گی ایون اس کام میں بھی آئے گی کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کے سامنے کوئی اچھا سا پلیٹر آ جائے تو یہ بھی مدد ہے یہ آپ کو فوراں آ جائے گی ایسے ہوا ہے بہت دفعہ ٹھیک ہے سو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ کو وہ سب مل جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چل کے دیں گے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت سب آپ کو دے دیں گے دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی ہم چلتے نہیں ہیں اس کی اگزیمپل میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی بیسیکلی نا ہم دنیا ملنا سمجھتے ہیں اس چیز سے کہ مال و دولت ٹھیک ہے عزت تو یہاں میں دو لوگوں کا نام لوں گی ایک جنیت جمشید کا اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ایک سنہ خان کا جو کہ بولی وڈ کے ایکٹرس تھی جو ابھی کچھ پتہ لگا ہے کہ تین چار سال سے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے یا شاید دو تین سالوں کے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے 2019 میں اگز شی ٹولڈ کہ ان کی توبہ انہوں نے کی تھی تو ہم کسی کو جج کرنے والے تو نہیں ہوتے لیکن اگر ہم ان دونوں کے لائف سٹائل کے بارے میں بات کروں جنیت جمشید کے بارے میں میں اگر غلط نہ ہوں تھوڑا سا میں نے پڑا تھا کہ وہ ان کو جب وہ اسلام کی طرف آ رہے تھے تو ان کو پیپسی والوں نے کہا تھا یہ کروڑ پیا اس ٹائم ان کو دیں گے گانا گانے کے لئے پیپسی والوں کے لئے انہوں نے نہیں گایا اور وہ کہتے ہیں میرے پر اتنے برے حالات آ گئے تھے کہ میرے پاس میری والدہ کی دوائی لینے کے پیسے بھی نہیں تھے اور پھر جب انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ کام شروع کیا جتنی ان کے پاس جمع پونجی تھی اس سے کام شروع کیا تو وہ کپڑے غلط سائز کے سلگے جو آرڈر آیا لیکن وہ پھر کپڑے جو غلط سائز کے سلگے تھے وہ کسی اور کمپنی نے لے لیا ان کا کام چل گیا تو آپ دیکھیں اگر آپ کی اکورڈنگ ہے کسی بھی انسان کے اصل کام یا بھی دنیا کی یا دنیا ملنا بالو دولت ہے تو ماشاءاللہ ان کے پاس تو بڑی بالو دولت تھی عزت بھی تھی پھر سنہ خان کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے صاف صاف اپنی ویڈیوز میں کہا ہے جو انہوں نے درس میں بولا ہے کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت پریشانتی میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ میرے پاس تو اور کوئی کام ہی مجھے نہیں آتا اس کام کے علاوہ تو آج دیکھیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے کام کو اور آگے بڑھا ہے ان کو نظرے بد سے بچائے ان کو اور اچھا جو ہے وہ ٹائم پیر دنیا آخر دونوں میں دے کہ آپ دیکھیں ان کو ماشاءاللہ ہزبن بھی اچھے ملے اللہ ان کے جوری ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کے دو دو بزنس چل رہے ہیں اس ٹائم ایک ان کا کلوڈنگ لائن چل رہی ہے اور ایک ان کے ماشاءاللہ جو ان کا اسٹھاٹک کا کام ہے وہ بھی چل رہا ہے فیس بھائی سنا ٹھیک ہے تو مال و دولت بھی آ جاتا ہے آپ پاس اور عزت بھی ماشاءاللہ ان کو دے رہے ہیں تو اللہ ان کو اور دے ماشاءاللہ کہنا چاہیے ہمیں ماشاءاللہ اللہ و اللہ قوت اللہ بلا کسی کے اوپر نظر نہیں لگانے چاہیے کسی کو مل رہا ہے تو خوش ہوں اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی دے گا ٹھیک ہے سو یہاں سے ہمیں میں نے اس لئے یہ دو لائف کی اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے میں نے کہ ان دونوں کی اس لئے ایگزمپل ہی ہے آپ لوگ کے سامنے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ واقعی آپ کو بھی ملے گا تو آج ہی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رستے پر آپ چل پڑیں گے اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے دنیا آپ لوگ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے کوئی چاہیں گے ہمیں دماغی سکون چاہیے ذہنی سکون چاہیے وہ سب کچھ یہ دنیا میں آتا ہے پیسہ مال دولت یہ سب ایک چیز ہے لیکن یہ سب چیزیں سکون ذہنی سکون پیسہ جتنا بھی ذہنی سکون نہ کچھ نہیں ملتا ذہنی سکون ہر چیز آپ دنیا کی نعمتیں انجوائے کر سکیں اللہ کے تو یہ سب چیزیں آپ کو تب ہی ملیں گے جب آپ اللہ کے رستے پر چلیں گے انشاءاللہ میں بھی اگر اللہ کے رستے پر چلوں گے ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ اللہ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس رستے پر چلنے کے لئے جو سب سے مہین چیزیں آپ نے کرنی ہے نا اب آپ لوگ میں نے بھی سٹرگل کیا اور میں بھی کوششیں بھی کر رہی ہوں وہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی بھی گناہ کی طرف جانے کا دل کر رہا ہے یا کبھی بھی کوئی بسوزہ خیال آئے آپ کے کیونکہ اس جب رستے پر چلیں گے شیطان نے آپ کو بہت تنگ کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان سے بھی پناہ مانگنی ہے وہ ہی ہمارا دشمن ہے بھئی شروعوں سے اور وہ بھی دشمن کس چیز کا اس گلدی کا جو ہم نے کی بھی نہیں صرف اللہ نے ہمیں بنایا اور اس سے حسد برداشت نہیں ہوئی ہے ہماری تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں ایون دس دفعہ بھی پڑھنا پڑھے تو پڑھ لیں لگا تار ایک فوکس کے ساتھ یقین کریں انشاءاللہ آپ لوگ بلکل اس گناہ سے آپ کا دل فورا ہٹ جائے گا سو اس کے بعد ہے جو لوگ سن رہے ہیں یہ آوڈیو بھی تک اور ویڈیو وہ لوگ ضرور اللہ سے حدایت کی دعا مانگ یہ ایسی چیزیں جو بغیر مانگے نہیں ملتی مجھے یہ بات بہت سال پہلے ہماری ایک جاننے والی تھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ حدایت گائیڈنس آپ کو اللہ سے بغیر مانگے نہیں ملے گی ایک نون مسلم تھی کرسچن تھی انہوں نے بھی کہا کہ میں نون مسلم تھی لیکن میں گائیڈنس مانگتی ہوں جب آپ گائیڈنس مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پورے جہان کا راب ہے ان کا بھی راب ہے جو کافر ہیں اور اب یقین کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ جب کافر بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے کسی انسان کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلح اس کو دنیا میں دے دیتا ہے کیونکہ آخرت میں تو ملنا نہیں نا تو وہ عورت کہتی ہے بچاری کہ میں گائیڈنس مانگتی رہی اور آج گائیڈنس چوتھی مجھے یہ ملی کہ میں نے اسلام قبول کیا سو گائیڈنس مانگیں نہیں بھی دل کر رہا تو کہیں یا اللہ مجھے گائیڈنس دے دے یا اللہ مجھے گائیڈنس اور صدقہ اپنا دیں بہت زیادہ دیں جتنے بھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کوئی اچھا کام کریں صدقہ دیں اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعواز ہچ کچا گئی ہلکل آ گئی اور میرا گلہ بند ہونے کو آ رہا تھا بلکل کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا ایسا ہوتا نا کہ بندہ کا بول بول گلہ خوشک ہونے لگ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ابھی میں کسی فلم کی سٹوڈی بتانے لگ جاؤں تو شاید یہ آوڈیو پتہ نہیں شاید ایک گھنٹے سے بھی اوپر چلی جائے گی لیکن میں بتاتی چاہوں گے آپ کو تب نہ میرا گلہ دکھنے اور نہ نعوز بلا میرے ساتھ کوئی اور بڑی چیز ہونی ہے لیکن ابھی کیوں کیونکہ ہدایت کی بات کر گئی ٹھیک ہے تو میں اپنے لئے بھی یہ دعا مانگتی ہوں کہ میرے لئے ہدایت ہو آپ لوگوں کے لئے بھی ہو اور جو ہم کسی کے لئے دعا مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کو وہ ملے اور فرشتوں کے دعا سب سے افضل ہوتی ہے ہم تو گنہگار ہیں وہ تو پاک ہیں معصوم ہیں سوائے ہوب کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی دل نہیں بیچارا نا کیونکہ دل آپ کا شیطان نہیں کر رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں کر رہا ٹھیک ہے جتنے بھی گناہ ہیں اس کے پر اکثر ایسا ہوگا کہ شیطان کہا ہے تو نے گناہ کر دیا بس چھوڑ کبھی آپ سیدھر آپ پر نکل پڑتے ہیں اور ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے اور لوگ آپ کو برا سمجھ نہ لگ جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ بیچارے تو سیدھر آپ پر چل رہے تو پھر شیطان آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں کہ اب وہ نہیں چھڑنا میں ٹھیک ہے پڑتے جائیں پڑتے جائیں جب تک آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ یا اس سے میں ہٹ گیا ہوں یا میری یہ پرابلم کوئی پرابلم بھی آئے نا تو ہمارا تکر مایوسی تو کفر ہے ٹھیک ہے دیکھیں مایوسی کو کفر کہہ دیا اللہ تعالی نے کہ مایوسی ایک ایسے چیز ہے کہ it's کفر ٹھیک ہے so always think like this کہ آپ کی آپ نے جب بھی برا خیال آئے برا گناہ کرنے کا دل کرے تو اس بلائیونی شیطانی رجیم اس بلائیونی it will help you in millions انشاءاللہ میری بھی کرے آپ کی بھی کرے انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ